ہلو ڈیر ویورز ہاور یو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والا ہے کلیسفیکیشن آف کمپیوٹرز کو کہ ہمارے پاس کمپیوٹر کتنے کلیسفیکیشن ہے اس کے تو اس کی کلیسفیکیشن جو جس بیس پر ہوگی ہے وہ فیزیکل سائز پہ پرفومنس اور اپلیکیشن ایریاس پہ جو ہے نا اس کو جنرلی کلیسفائیڈ کیا ہے جن کے مین ٹائپس ہیں مینی کمپیوٹرز مین فریم کمپیوٹرز سوپر کمپیوٹرز اور موبائل کمپیوٹرز تو سب سے پہلے ہم سٹیڈی کرنے والے ہیں مایکرو کمپیوٹرز ہمارے پاس کیا ہے مایکرو کمپیوٹرز آر مور کوملی نونی اس پرسنل کمپیوٹر جو ہم گر میں کمپیوٹرز استعمال کرتے ہیں تو اس کو بیسیکلی مایکرو کمپیوٹر کہتے ہیں مایکرو جنرلی سمالیسٹ این لیسٹ ایکسپینسیو آف دا کلیفاسی کلاسیفکیشن معیل یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کمپیوٹر ہیں آ آ آ مایکرو کمپیوٹر وہ فیملی کمپیوٹر ہے ٹھیک ہے نا اس کا پرائز بھی کم ہے اور بہت چار چیزوں میں یہ اچھا ہے اریجنلی دیس کمپیوٹرز وواروGE ورڈیز آر موردین فور اندویز ویوزر نورا دا ایس have become پاورفوڈ ٹولز فور مینی بشنسز جات نیوی نیٹورک ٹوگیڈر کینسر مانی مور دین ون یوزر اس کے جو ہیں نا سپیشلی اس کے کہ جب ہمیں اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کو بیسیکلی ایک پرسنل کمپیوٹر بنایا گیا ہے جو کہ انڈیویجول پرسنل کے لیے یوز ہوتا تھا لیکن ابھی جو انا یہ اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ اس کو لوگ بزنیسز کے لیے استعمال کرتے ہیں اور نیٹورکنگ کی ترو اس کو کننٹ کرتے ہیں تو ایک سے زیادہ بندے جو ہیں نا ایک کمپیوٹر کو ایک سکس کرتے ہیں اور اس کی ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں پھر اس کے مزید ٹائپ سے مایکرو کمپیوٹر کے جو کہ ہے ڈیسٹوپ کمپیوٹر ہے نوڈ بک کمپیوٹر ہے لپٹاو کمپیوٹر ہے اور ہینڈ ہیل کمپیوٹر ہے تو ڈیسٹوپ کمپیوٹر ہمارے پاس کیا ہے ایک ڈیسٹوپ ہوتا ہے ٹیبل کی اوپر جو رکھتے ہیں اس طرح کا ٹھیک ہے نا دسٹوک منوریس کومنلی ٹائپ آف مایکرو کمپیوٹر ٹھیک ہے مایکرو کمپیوٹر کا ٹائپ ہے مینی پیپل یوز ڈسٹوک کمپیوٹر اٹ وارک ٹھیک ہے نا تو بہت سارے لوگ اس کو گھر میں ورک مطلب جہاں پر کام کرتے ہیں سکولز میں لائبریریز میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ سمائل بھی ہو سکتا ہے سٹائل کے لحاظ سے اور میڈم بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے ناوٹ بک کمپیوٹر ہمارے پاس ٹچ ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس ایک پن ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا ہم یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں ناوٹ بک کمپیوٹر اس ڈزائن فور پروائیڈ موبائل کمپیوٹنگ ڈیٹ آفر آل دا پاور ڈیٹ دا موبائل یوزر ریکوائیڈ فور ورک ٹی ہو گیا لیپٹ آپ کمپیوٹر وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس پورٹیبل سے مطلب یہ ہے کہ ہم اگر یہ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو ہم اپنے ساتھ کیل کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسر جگہ پر بگیس ایڈوانٹیز آف لیپٹ آپ ڈیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے انکن بی یوز اینیویر ایٹ اینی ٹائم ہم اس کو اپنے ساتھ چونکے کیل کر سکتے ہیں تو ہر جگہ پر اور ہر طریقے سا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہر ٹائم چاہے وہ ہم ٹرائبلنگ کیوں نہ کر رہے ہو ایروپلین میں کیوں نہ ہو یا گاڑی میں کیوں نہ ہو ٹرین میں کیوں نہ ہو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں جوان اپنی ایک بیٹری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ جوان بیٹری سے اس کی چارجنگ وغیرہ کا سب کچھ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی بیٹری جوان وہ ریچارجبل ہوتی ہے اب یہ دوسرے مارے پاس آتا ہے ہینڈ ہیل کمپیوٹر ہینڈ ہیل کمپیوٹر آر ایونیک ٹائپ آف پورٹیبل کمپیوٹر ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہم اپنے ساتھ جوانا کیری کر سکتے ہیں جس طرح لپٹاب ہوتا ہے اور اس کو ہم ہینڈ ہینڈ کرتے ہیں کیونکہ ایک موبائل میں اس کو ایک ہاتھ میں پکٹ کے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ پلائم ہے اور اس کی اوپر ہم رکھ سکتے ہیں جیسے ہمارے سیل فون ہے یہ ہے تو اس کو ہم ایسیلی استعمال کر سکتے ہیں اس کو پلائم ٹوب کمپیوٹر بھی کہتے ہیں اور لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو موسٹ پوپولر ٹائپس آف ہینڈ ہیل کمپیوٹر پرسنل ڈیجیٹل ایسیسنٹ جو ہے جو اس میں مشہور ہے ہینڈ ہیل کمپیوٹر میں تو وہ ہمارے ساتھ پی ٹی ایز ہے جو پرسنل ڈیجیٹل ایسیسنٹ کہتے ہیں ہمارے پاس سمارٹ سپون ہے جیس سے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند دیئے تو مرشنیٹ کا سبسکرائب کریں بیل آگن پرس کریں تاکہ آپ کو مطلب سے آنے والی ہارے انفرمیٹی کی ویڈیو کی نوٹفکیشن آج جو ہم نے لیکچر پڑھا ہے اگر آپ کو اس میں کوئی بھی کوئی ڈیفکلٹی نظر آتی ہے یا آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی تو آپ ایسیلی جو اینا وہ کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کے پروبلم کو جوہانا حلف کریں گے اور اس پر نیو ویڈیو بنائیں گے ٹوپک کے ساتھ تینکیو سو مچ تٹا بھائی بھائی